بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی ویڈیو کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین برک اور جو بھی میں نے کام کیے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں اپنی ویڈیو آج جمعہ کا دن ہے تو آپ لوگ جمعہ کا دن ہے تو آپ لوگ یہ دروت باق پڑھا کریں جمعہ کے دن آج جمعہ کا دن ہے تو یہ پڑھیں اگر اس کو ڈیلی بھی پڑھیں گے دروت باق پڑھنے کے یہ فائدہ ہیں کہ آپ کے موں میں جن لوگوں کے سمیل آتی ہیں تو ان کے موں سے سمیل ختم ہو جائے گی اور آپ کے موں سے خوشبو ایک الگ سے ہی دروت باق کی آنا شروع ہو جائے گی خاص طور پر جن کے لئے موں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہیں وہ لوگ یہ اس کو زیادہ پڑھا کریں تو یہ میں سبزی بنا رہی تھی یہ مند گوبی شملہ میرچ مطر آلو اور یہ جو دودھ پڑھا ہے یہ جو ہے میں نے چیز بنائی تھی تو اس کا دودھ بچ گیا تھا میں نے گرایا نہیں اس کو تو یہ میں سبزی بارہ میں ساغ ہو گیا مطر ہو گیا جو بھی سبزی میں بناتی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی ہیں تو اس سے بڑا ٹیسٹی فلیور آ جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے شملہ میرچ آلو مسالہ بھونے کے بعد شملہ میرچ آلو مطر آپ کو مساہ پتہ یہ پیاز مطر اور یہ ڈیلی کا ہی معمول ہے ہمارے کہ ہم سبزی میں ڈالتے ہیں مسالہ بھونے کے بعد میں نے اس میں منگوبی آلو مطر اور مکھی یہ اور ادرک اس میں اچھا سارا سبزی بنائی تھی اچھا اس کو جب یہ تیار ہو جائے گی کچھ لوگ اینڈ پہ ڈالتی ہیں کچھ پہلے ڈالتی ہیں تو اس میں زیادہ میتھی آپ ادرک کا زیادہ استعمال کیجئے گا اور گوبی اس گوبی کے جو میں گلوٹا تھیون زیادہ مقدار میں پہ جاتا ہے منگوبی تو ایسے بھی خون ساف کرتی ہے تو ہمارا خون ساف ہوگا تو ہماری بیماری اور رنگت کو بھی ہمارے ساف کرے گی یہ سبزی اچھا میں نے ایسے اس کو بنا لی تھی اور پھر یہاں پہ میں نے برطن دھونا شروع کیے تھے تو برطن میں نے دھوئے ہیں تو اس سبزی کی میں فائدہ اس لئے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ نہیں کھاتے کہ یہ دردیں شروع ہو جائیں گی جسم میں ہر چیز کے مینی فیٹ بھی ہیں تو کوشش کر نہیں کہ سبزی وغیرہ بھی مرتبہ لازمی پکایا کریں میں یہ میتھی اور پہلے میں بہت چیزوں سے وائیڈ کرتی تھی لیکن اب ہفتی کی میں سبزی منگوا لیتی ہوں تو فریج میں رکھی ہوتی پھر یہ نہیں یہ پکانی ہے ہفتی کی سبزی گاجر میتھی آلو کو بھی تو یہ لائے دیتے ہیں مجھے تو پکا لیتی ہوں کہ کون سی چیز تھا جلدی خراب ہونے والی ہے اس کو پہلے پکا لی اور جو نہیں ہے وہ پھر میں پھر میں رکھ دیتی ہوں اچھا یہ میں نے برطن دھوئے ہیں برطن بجٹ کو کس طریقے سے خاص روپے اخراجات کے معاملات کو کیسے مینیج وہ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو میں آپ کو ہر چیز ملے گی تو ایک دور اتنا ٹپ جا رہے نا کہ اس میں میاں کی کمائی وہ پوری نہیں ہوتی تو ہمیں لیڈیز کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے مردوں کے ساتھ تاکہ ان کی گھریلو بجٹ کو ہم تھوڑا سا سیف کریں ان کی آمدن میں سے کچھ بچا لیں کچھ اس کو استعمال کر لیں اور اس طرح سے ریٹلائز کریں تمام پیسو کو ہماری گھر کی ہر ضرورت ہر بچوں کی ضروریات ہے اس میں شامل تو میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی تو جب ہمارا یہ اتنا مشکل ٹف لائف حل ہوگی بغیر خالی مرد کے کام کرنے سے یا خالی عورت کے کام کرنے سے نہیں گھر چلتا گھر جو جو ہے نا وہ گاڑی کی طرح ہے جس پیئیوں گاڑی کی طرح ہے جب فیملی میمبر کہ اپنے گھر کو ہم نے کسی لے چل لے تو ہماری اپنی ایپورٹ ہوگی کہ ہم کسی اپنے گھر کو لے چلیں یہاں پہ یہ میں نے ٹھیکن میگنیٹ کرنے کیلئے رکھا تھا اور مسالہ اس کو لگا کر دوں گی اور یہاں دوں گی تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹی فلیور آتا ہے جب میں نے بنا لی تھی تو دم پہ لگا ہے تو اس کی خوشبو میں آگئی تھی خوشبو کا نوڈلز میں بہت اچھا ٹیسٹی فلیور آگیا تھا اس کو آپ نے مسالہ بھون کر اس میں نوڈلز اور اچھا یہ نوڈلز میں مینے نوڈلز اور دونوں مکس ڈالی ہیں تین چار میں مکس بنائی تھی بہت مزے کی بن گئی تھی یہاں پہ یہ چکن اکالا تھا اس کو فریز ہوا ہے سردی میں فریز ہو ہو گوش بھی ملٹ کرنا بڑا مشکل ہے تو میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا یہ میں نے سیخ کباب دم پہ ہے جب دم لگانے لگی تو اس میں ڈال دیئے تو اس سے بہت تیسٹی اس کو توڑا نہیں تھا تو اس کو جب دم لگایا ہے تو اس کی خوشبو سیخ کباب کی وہ نوڈلز میں بھی آگئی بس میری اتنی سی ویڈیو تھی مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ لوگوں کو میرے خرق اپنی دم